آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نیوز ڈائی بات چکے ہیں خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گوہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہرے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی سرکھیوں پر موسیقی موسیقی اور پیشن خبروں کی تفصیل نیشنل انویسٹرگیشن ایجنسی اینائی نے شمالی کشمیر کے کفارہ زلہ کے خندوارہ علاقے میں مباینہ ٹرر فنڈنگ معاملے میں جیل میں بند کشمیری تاجر زہور احمد شاہ وٹالی کی تین غیر منقولہ جائدات ضبط کر لی ہیں وٹالی جس سے انائی نے سال دوہزار سترہ میں گریبتال کیا تھا کہ تیرہ اشیاریہ تین مرلہ آٹھ اشیاریہ چھ مرلہ اور دس اشیاریہ تین مرلہ ارازی آج صبح باغات پورا خندوارہ میں انائی اور دیداروں کی ایک اٹریم نے منسلک کر دی ہیں اٹریش کی گئی آرازی پر انائی کی جانب سے ایک نوٹس بھی چسمہ کی گئی ہیں یہ جائدات انائی نے ایک مباینہ ٹرر فنڈنگ کیس کے معاملے میں ضبط کی ہیں جس کی تحقیقاتی اجنسی کے ذریعے تحقیقات کی جا رہی ہے یاد رہی کہ انائی نے خصوصی انائی عدالت پر چالا ہاؤس کوٹ نئی دلی کے حکامات پر اس کیس کے سلسلے میں سال 31 ماہی کو سرنگر کے باغات علاقے میں گردوارہ کے قریب وٹالی کے گھر کو پہلے ہی منسلک کیا تھا زلہ سانبھا کے نامگر سیکٹر میں بسرے کے نزدیک دو گروپوں کے درمیان ہوئے تصادم کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں ایک پنجاب کے رہائش سمیت تین افراد زکمی ہو گئے پولیس ذرا کا کہہ رہا ہے کہ سلسلے میں تین افراد کی گرپتاری عمل میں لائے گئی ہیں جن میں سے دو کا تعلق پنجاب سے ہیں انہوں نے کہا کہ سانبھا کے رنگون گاؤں میں صبح قریب چار بجے دو گروپوں کے درمیان تصادم کے بعد فائرنگ کے واقعے میں تین افراد زکمی ہوئے ہیں زکمیوں کو گورنمنٹ میڈکل کالیج اور اسپتال جمعہ منتقل کیا گیا پولیس کا کہہ رہا ہے کہ سانبھا کے رنگون گاؤں میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کی خر زاویے سے تحقیقات جاری ہے میں گاؤں میں رہنے والا ہوں کل ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا مسنگ ہوا تھا اس کے لیٹڑ ہم کل پولیس ٹیشن میں بھی ریپورٹ درج کروا کے آئے تھے اور اس کے بابجود گاؤں والوں سب نے ملکے اس لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھے گاؤں کے اردگرد سارے ڈھونڈ رہے تھے اور رات کا یہ باقیہ ہوا ہے کوئی بارہ سوہ بارہ بجے ایک گاڑی آتی ہے انووہ گاڑی اور ایک بائک آتی ہے بائک پہ چار جوبت سوار تھے اور گاڑی میں تین بندے تھے تو جیسے گاڑی آتی ہے گاؤں کے لڑکے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف سے آ رہے تھے ایک گاڑی آئی ہے انہوں نے پوچھا کی پائی کہاں جانا ہے کیونکہ انوہ نمبر گاڑی تھی چنڈیگر نمبر گاڑی تھی کیونکہ آپ کو پتہ آئے دن نشے کی تذکری ہو رہی ہے بارڈروں سے جو بھی ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے جو بھی کوئی گاڑی آتی ہے گاؤں میں اس سے پوچھتے ہیں باہر کی گاڑی آتی ہے پوچھتے ہیں کہ ہاں پہ کہاں جانا ہے کیونکہ انوہ نمبر گاڑی تھی اور اس سے ایک دن پہلے جو لڑکا میسنگ ہوا اس کو تھریٹ آئے کیونکہ گاؤں میں کچھ بندے آئے تھے باہر سے انہوں نے تھریٹ کیے تھے اس کے بعد وہ لڑکا کل سے میسنگ ہو گیا تو اس کے باپ جود جب لڑکے رات کو ڈونڈ رہے تھے اس کے ڈونڈتے ڈونڈتے یہ گاڑی آئی ہے انہوں نے پوچھتے پوچھتے اس پارٹی نے فائرنگ کر دیا اور اس میں دو لڑکے ہمارے انجر ہو چکے ہیں ان کو کافی ملکہ دو دونوں کو گن شارڈ لگے ہوئے ہیں اور امندیب ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہیں اور ان کا آپریٹ ہو رہا ہے تو پولیس نے ان کا لڑکا کل گم ہوا تھا جو میسنگ ہوا تھا اور اس کے باپ جود پولیس نے جن کو لگی ہوئی تھی ان کو چھوڑ کے جو کرمنل تھے ان کے لڑکے کو اٹھایا وہ پولیس ٹیشن لے کے چلے گے پہلا بات تو ان کو رات کو لینا کیونکہ گاؤں بالوں نے سب نے بولا کہ ہم ان کی ضرور پڑے گی ہم صبح مارنگ میں لے کے آ جائیں ان کو لینا نہیں چاہیے تھا اور ان کی مادر بیمار ہے ان کا ہزمنٹ کی ڈیپ تو چکی ہے یہ رات کی کوئی ایک میں دے بیچین دے انسیڈنٹ ہویا ہے ساڑھ بچہ جس طرح دس این پہلے کی کال صبح دا مدلہ ہے کہ کوئی مسنگ ہو یاد ہے کال چھاویں نے مسنگ دے رپورٹ بھی لکھوائی ہے چھاویں کچھ پتا ہے کہ محلے داری بچے ایسا ہوں دا گراہ بچے کہ چلو سارے موڑے کٹھے ہوئے لوڑنے کو دا گیا پیچھے دکھنے کو دائیں بائیں زلہ سامبا کے رامگر سب سیکٹر کے گاؤں اور انگور کیمپ میں دے رات کے ہوئے گولی کانڈ کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے دے رات کو یہاں پر گولی کانڈ ہوا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ رنگور کیمپ کے دو سانی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں گمبی روستہ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری واردات پیش آئی ہے اس واردات کو لے کر جو سانی لوگوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ پولیس کے اینڈ پر بات کرے تو پولیس جس طرح سے تفتیش کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ رنگور کیمپ میں جس طرح سے ایک مسنگ ویکتی کا معاملہ سامنے آیا تھا تو پولیس میں مسنگ کمپلینٹ جو وہ پولیس سیشن رامگڑ میں درج ہوئی تھی لیکن سانی لوگوں کی بات کرے رنگور کیمپ کے تو وہ بھی اپنے اینڈ پر جو ہے مسنگ ویکتی کو ڈھونڈ رہے تھے اور دیر رات تک وہ ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی اتا پتہ نہیں چلا لیکن اسی بیٹ جو ہے ایک سفید رنگ کی انووہ کار جو وہ رنگور کیمپ میں داکل ہوتی ہے اور سانی لوگ جو مسنگ ویکتی کو ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے اس گاڑی کو رک کر پوچھتاش کی اور ان کی منچہ یہی تھی کہ شاید کہیں اس گاڑی میں مسنگ ویکتی نہ ہو لیکن جیسے اس گاڑی کو رکھوایا گیا تو گاڑی میں جو لوگ سوار تھے انہوں نے تابڑ توڑ فائرنگ شروع کر دی یعنی گاڑی میں جو تین سے چار حملہ ور سوار تھے انہوں نے فائرنگ کر دی سانی لوگوں کے اوپر اور اس میں دو سانی لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک حملہ ور بھی اس میں اپنی ہی گولی سے گھائل ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد جس طرح سے حملہ ور موقع سے فرار ہو گئے گاڑی وہی پر رہی اور اس کے بعد پولیس کو انفارم کیا گیا رامگر پولیس ٹیم نے جو ہے وہ ایکشن لیا لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی لیٹ ایکشن ہوا لیکن بتایا جارہا کہ ناکہ پر جو ہے دو حملہ وروں کو گرفتار کر لیا اور ایک حملہ ور تو میں نے آپ کو بتایا کہ زکمی تھا لیکن جس طرح سے ہم پہلے اگیات حملہ ور کہہ رہے تھے لیکن اب ان حملہ وروں کی پہچان ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں یہ حملہ ور جو کی پنجاب کے رہنے والے ہیں یہ تین حملہ ور جن کی سنخیہ تین بتائی جارہی ہیں ستندر پال سنگھ سناف دلجندر سنگھ ریزنٹ آف ترن تارن پنجاب جگپریت سنگھ ریزنٹ آف ترن تارن پنجاب اور تیسرا ہے سنیل کمار سناف سوجیت سنگھ ریزنٹ آف گرنانک پورا امریسر پنجاب یہ تین حملہ ور ہیں جو سفید رنگ کی انووا کار میں جو وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے تینوں نے جو وہ تابڑ توڑ فائرنگ وہاں پر شروع کر دی ستانی لوگوں کے اوپر اور اس میں جو دو ستانی لوگ اس میں انجڑ ہوئے ان کی بھی پہچان سامنے آئی ہے سنیل کمار عمر 23 ورش سناف امرنات سنیل کمار عمر 25 ورش سناف بھگوانداز یہ دونوں رنگور کیمپ رامگڑ کے رہنے والے ہیں تو پولیس نے جو ہے وہ معاملہ در سکاسٹر کشمین میں فورسٹر مضبون کے طلبانے احتجاج کیا اور مکم جنگلات میں رینج آفیسر کی پوسٹو کی اہلیت کے میار میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے سکاسٹر کے بنیہامہ کیمپس میں آج جنگلات کے طلبانے رینج آفیسر کے عہدوں کے لیے اہلیت کے میار میں ترمیم کی مسوطی پر ادمی اتنان کا اظہار کیا ہے رینج آفیسر کے عہدے کے لیے جنگلات کی جگری واحد شرط تھی محکمہ آفیسر 2004 کے سٹیٹ فورسٹ سرویس کے حصول کی بنیاد پر میار کو تبدیل کرنے جا رہا ہے جس کے تحت تمام سائنس گریجویٹس کو محکمہ جنگلات میں گیسٹر پوسٹو کے لیے اہل قرار دیا جا سکتا ہے محکمہ آفیسر کے لیے اہل قرار دیا جنگلات 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 کے لیے اہل اب اس کے لئے ہے میں آپ کے لئے چلے ہیں تو ہم سے یہ جو الیجیبیلیٹی کا کریٹیریہ ہے they have violated this and this is against the justice so this is an absurd remark of reluctance from the forest department تو اس کو ان کو revise کر لینا چاہیے because اس سے in the future generation جو unemployment rate currently جو مہین کشمیر کی ہے I must say particularly اگر ہم کشمیر کی that's 37 aggregate وہ اور بات سکتی ہے اس میں ہمارا department بہت زیادہ سافر کرے گا میرا نام خان امرن ہے اور میں third year student ہوں بیسی فورسٹری تو ابھی ہمارا پروٹیس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو 1970 amendment جس سے بیسی فورسٹری جو تھا وہ سول پرپس تھا سول الیجیبیلیٹی تھی فورسٹری انج آفیسر کے لیے جو کہ اب امنڈ ہو چکا ہے اور ہر کوئی بیسی گراجویٹ جو ہے اس کو eligible کر دیا گیا ہے اس پوست کے لیے تو یہ گورنمنٹ فورسٹ دپارٹمنٹ کے سائٹ سے ایک بہت بڑا انجسٹس ہے توورٹس فورسٹری گراجویٹس اس سے ہمارے ایک تو ڈگری بھی سفر ہو رہی ہے اور ہماری in equality ہو رہی ہے جس سے بی ایسی جو ہے normal بی ایسی گراجویٹس ان کو ہماری equal میں لائے جا رہا ہے جو کہ absolute injustice ہے سرینگر منصفل کورپریشن کے کانسلوں کی جانب سے جہاں آج بیئر کے خلاف احتجاج کا پروگرام تھا ہوئے کانسل کی کانسلروں کی شکایت ہیں کہ کانسل نہ ہو نہیں کی وجہ سے ان کے وادوں میں ترقیاتی کام متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان وادوں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ان لوگوں کے سامنے وہ جواب دے بھی ہے انہوں نے کہا کہ احتجاج سے قابل ہی پولیس نے ڈپٹی مئے اور دیگر کئی کانسلر کو حراست میں لیا ہے اگر جمہوریت ہے اس میں پولیس کو کیا کہا ہم اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں ہم اپنے علاقوں کی نمائندی کی کر رہے ہیں اپنے علاقوں کی کاموں کے لئے لڑ رہے ہیں ہمیں سمجھی نہیں آ رہے ہیں پولیس کیوں ہراست کر رہے ہیں ہمیں کارپٹروں کو وجہ کیا ہے اگر ہمارے پریزیڈنٹ نے بلائی تھی جنرل سیکرٹی نے بلائی تھی ہم سب آ رہے تھے مگر ہی حراست کیوں ہیں ان کو کیوں بلائی گیا تھانے پر کیا وجہ ہیں اگر ان کو پتا ہے ان کو آج پروٹسٹ ہے اگر کوئی مسئلہ بھی ہوگا ان کو بلانا ہے اس کے بعد بلا سکتے ہیں یہاں تو کارپرشن ساری ڈیفنگ ہے خالی سولہ کانسلیں ابھی تک ہوئے ساڑھے چار سالوں میں جبکہ مہینے میں ایک کم سے کم ہونی چاہیے پھر زیادہ سے چار بھی ہو سکتی ہے مگر اگر ہم دیکھیں کہ ساڑھے چار سال کے حساب سے ابھی تو کم سے کم سو کانسل لگی ہونی ہوتی ہے ہم اپنے علاق کی نمائندگی کانسل میں رکھتے ہیں کوچنز ڈالتے ہیں جو بھی بزنس ہوتا ہے وہ ہم اپنے علاقوں کی نمائندگی اپنے کانسل میں رکھتے ہیں اور آفسر حضرات جواب دے ہوتے تھے کانسل میں مگر ہے ہی نہیں کہیں پہ کانسل ہی نہیں ہے کہیں پہ لگ رہی نہیں نوٹسکشن نکلتے ہیں پھر دوسری دن ڈیفر تیسری دن ڈیفر چوتھے دن کینسل ماجرہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا ماجرہ ہے کیا مسئلہ ہے وہ اللہ بہتر جانے اور ہمارے میر صاحب جانتے ہیں اور ہماری کمیشنر صاحب جانتے ہیں ہماری گزارش ہے الجی صاحب سے اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ڈیزالو ہی کر دو نا پھر کیا فائدہ ہے اس کارپریشن کا جب ہم اپنے علاقوں کے لئے کام نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے جواب دے ہیں ہمیں تو ہر روز لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے کام کا کیا ہوا ہماری گلی کا کیا ہوا پول کا کیا ہوا ورکس پروگرام تو سارا ڈیفنگی بیٹھا ہے پچھلے سال سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ نہیں رہے کہاں سے ہو رہا ہے ہمارے الیکٹر ریپریشنٹر کا مطلب ہی ہے لوگوں کا جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا وہ اپنے کانسلل کارپریٹر کے پاس آئیں گے اور وہ اپنا مسئلہ اپنے کانسلل میں اٹھائیں گے اور اس کے بعد فائنلائز ہوگا مگر جب کانسللی نہیں ہو رہے ہیں کہ آج ہمارا پروٹسٹ ہے لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہو گئے کہ ہمارے بہت سارے کارپریٹرز ڈپٹی میر صاحب کو صبح ہی بلائیا گیا تھا پلیس ٹیشن سے تو ہمارے اس میں آقیب صاحب ہے ڈپٹی میر صاحب ہے دانی صاحب ہے تو ان کو بلائیا گیا تھا کہ اس پروٹسٹ کو روکا جائے لیکن ہم یہاں پہ پروٹسٹ کسی فرد کے لیے نہیں کرنے آئے ہیں یہاں پہ ہم ورکس پلان کے لیے جو کہ یہاں پہ سب ہی جو ہمارے شہر سرنگر کے لوگ ہیں وہ سفر کر رہے اس ورکس پلان کے لیے ہم نے آج یہ پروٹسٹ رکھا تھا جو کہ یہاں پہ کانسل نہیں لگی بہت ٹائم سے اور کانسل بہال ہو اور ورکس پلان وہاں پہ ایکسگیٹ ہو کیا جائے یکم جلائے سے شروع ہونے والی سالانہ امانات یاترہ کے لیے جا انتظامی کے جانب سے سب انتظامات کو سب تیاریوں کو حتمی شکل دی جارہی ہیں اور ہر طرح کی سہولیات کا بندوبست کیا جارہا ہے وہیں جمہوں میں تاجروں کوٹل مالکان اور دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ یاترہ کا شروع ہونے کے لیے وہ بیڑی بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور یاترہ سے جمہوں کشمیر کے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہو نہ صرف جمہوں بلکہ کشمیر کے لوگ وہ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں امنہ یاترہ یہ گولنڈ پریٹ ہوتا ہمارا پریٹن کے ساتھ جڑے ہو جتنے بھی لوگ چاہے ہوتل والے ہوں ٹیول دینٹس ہوں ٹرانسپورٹ ہونے ہوں اور ایون ہینڈی کر آٹھ وڈرائی فوٹ والے بھی ہوں بے سبری سے انتیار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جہاں ماں بھگو تھی اور اس کے باگ امنہ جی کی یاترہ چونکہ یہ یاترہ پچھلے تین سال سے پورے چرم سیما پہ نہیں تھی آل اپ سڈن یہ دو در انیس میں روکی کی تھی اور بیس کے بعد یہ کوویڈ پینڈیمی چلی نہیں اور پچھلے سال چلی اور ٹریزڈی ہو رہی کے پاس نہیں تو اس لئے لوگوں بڑا جوش پورے بھارت بچ کے لوگوں میں اتصا ہے جانے کے لئے تو اس کے ساتھ ہمارے ٹورزم کے جتنے بھی لوگ جوڑے چاہے کشمی جو ماتا ویشنو دیوی کے ٹوریسٹ اس سمیں چل رہا ہے پینتی سے چالیس ہزار کٹرہ میں لوگ روچ ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لئے جا رہے ہیں لیکن جمبوں میں اس میں اس میں سے پانچ پرسنٹ لوگ ٹچ نہیں کر پہلے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہاں ساتھ گاڑییں جائیں گی جو بھی آتا ہے درشن کرتا ہے کٹرہ پہنچتا ہے آپ نے جو پرشاد لینا ہے پرشاد لیتا ہے ٹرین پکڑتا ہے واپس چلا جاتا ہے بابا امرنا چکیا ایک یاترو ایسا یاترو ہے جو وہاں سے سنگر آئے گا سنگر گھومے گا اس کے بعد ویشنو دیوی کے درشن کر کے جمبوں ٹچ کرے گا جس کی ہمیں بہت امید ہے کہ یہ اگر یاترہ گومیٹ لیول پہ کوئی لیپس نہیں ہوگا تو یہ یاترہ 62 دن کے لیے پیپرز میڈیا نے جو کہا ہے جو کنسرنڈ آتھارٹیز ہیں جنہوں نے انناؤنس کیا ہے تو امید رکھتے ہیں تیز اب یہ یاترہ ایک ماتر نام کی یاترہ ہے اس لیے کہ آپ دیکھو کہ پرائیوٹ گاڑی جو ہیں ٹیکسی کا کام کر رہے ہیں دوسری سٹیٹ سے آتی ہیں اور یہاں پر آکے وہ کام کرتے ہیں اسی طرح سے پنجاب کی گاڑی دیکھیں پنجاب کی تو یہاں پر ہزاروں گاڑی ہیں پنجاب کی سب گاڑی باہر سے آتی اور وہ یہاں پر کام کرتی ہے جمہو کے جو ہم کر ساتھ جو ہمارا باستہ ہے وہ بلکل جیلو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یاترہ کو آپ نے کہا کہ کیسے دیکھتے ہو بس دیکھتے ہیں آنکھیں بھڑھ بھڑھ ہمارے ہاتھ تو کچھ لگتا نہیں دیکھنے والی بات ہے اور ایڈمی سٹیشن کو میں نے پچھلے آج ایک ڈھڑھ مینہ پہلے کانسپورٹ سیکٹری صاحب کو بتایا تھا کہ ایسا ہے کہ باہر سے گاڑی آکے یہاں چلتی ہیں اور وہ ایک دن کا ٹیکس دیکھ طرف آئیں گے اور جو ہمارے مندر ہیں جو آپ شمبو ہمارے مندر ہیں ان کے درشن کر سکے اور بردار میں چہل پہل کا محول بن سکے دیکھو گورنمنٹ کیا کرتی ہے وہاں سے لوگوں کو اٹھاتے اور وہیں سے باروں بار لے جاتے تو شہر کے مندروں کے بارے میں کہیں لوگوں کو پتا نہیں تو ایسی سسٹم بننا چاہیے لگنی چاہیے جہاں پہ لوگوں کو پتا چاہیے گورنمنٹ کے بعد آج اتنی اچھی بیٹری بسے ہیں جو بیسٹ لوگوں کے لیے جو ہمارے گورنمنٹ نے پڑھا اچھی سسٹم سٹارٹ کی بیٹری بسے ایسی بسے سٹارٹ کی جائیں جو لوگ رونال بزار آئے آپ شمب ہو آئے ایسے مندروں میں آکے درشن کریں ہاں دیکھو ترپتی مندر جو کھلا ہے اس سیاحتی مقام پہلگام ان دنوں سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے وادی کشمین میں ریکارڈ سیاہوں کی آمد کے بیچ پہلگام سیاہت سے وابست افراد خوشی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ سیاہتی مقام پر آنے والے سیاہوں کی تعداد میں اس سیزن میں ایک بار اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دکاندار ہو یا دیگر افراد ان کا ماننا ہے کہ ان کی روزی روٹی اور آمدری سیاہوں کے رش کے تناسب کشمیر میں آ کر یہاں کے حسن سے لطف اندوز ہونا چاہیے تو کشمیر کے بارے میں اس کو کیا بتانی کی ضرورت ہے کشمیر اپنے آپ میں جنت دی کرتی اور اچھی جگہ تو شاہد ہی ہو دے سوند مرگ ہم جا کے آئے پیل گام آئے کل ہم گل بھی جانے سرویس وگر کچھ ہم ہم سپیل بارے میں کوئی اکتنی تو دوستوں کے لئے کوئی سمدیس دریج بھر کے سمدیس یہی ہے کہ آئیے کشمیر گھومی ہے بار بار آئیے جتنی بار آتے ہیں وہاں پر من بڑھتا نہیں ہے ایجا رکھتے کہ وہ آپ پسند آئے کشمیر کے بارے میں کچھ بولنے کے لئے شب تک کم پڑھتے ہیں اس شبتے بولنے کے لئے ترہا سندر ہے ایوٹی پول کشمیر ہم سوزیلنڈ جا کے کہ اس سے بھی جب بیٹر بلک اس سے بھی کشمی خوبصورت ہے دنیا نا کئی پہ جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہ سندیز دنگی لوگوں کو پار بار کشمیر آئیے اور ہر سال آئیے پیلگام پیلگام تو اپنا کشمیر کشمیر کے کوئی بھی پیلگام کے بارے بولنے کے سوزیلنڈ کے بارے سپیشلیٹی کچھ نہیں بہت سکتے تو سب اپنا آپ میں سب خوبصورت ہے سارا کشمیر کچھو رہت ہے میں تو انڈیا سے ہی ہوں بینگلور سے کشمیر آنے کی بہت اچھا تھی اب دبائی مہ رہتے ہیں ابھی پات سال شادی ہو گئے ہماری اور اب کشمیر آگے ہم دونوں بہت اچھا لگا کشمیر آکے اور پہل گام کو دیکھ کر تو اور بہت اچھا لگا کیا ہے پات سال پہلے آئے تھا پات سال ہوئے ان کو کنونس کرے کیے کہ یہ کشمیر ان کی زیت تھی ان کی زیت تھی کشمیر آنے کشمیر آنے اور جب آئے تو it is fantastic it's amazing it's so beautiful never seen anything like it بہت بہت بڑی ہے کشو کوئی سندیس 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 ہمارے بھائی بندوں کو جو یہ دیکھیں گے کہ یہاں آئیں ہیل ٹاپ ہیل ٹن ہیل ٹن ریزورٹ میں آئیں جب کشمیر میں آج کی اس دور جدید میں کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ایسی ہی ایک مثال ڈوڑا کے دور دراز علاقے میں دیکھنے کو ملی جہاں سپتال پہنچنے کے لیے ایک خاتون کو کئی کلومیٹر تک جہاں ایک عورت سمریتہ دیوی نامی خاتون دیر رات بیمار ہونی کی صورت میں پہاڑی علاقوں میں گنٹو کندھو پر لے کر اسے ڈوڑا اسپتال پہنچا گیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مالاہن ڈیسہ میں سڑکوں کے رابطے کی کمی اور ناکست بھی سہولیات کی وجہ سے عام طور پر پورے ڈیسہ کے علاقے میں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ واقعہ ڈوڑا زلہ میں واقعہ ایک دور اپتادہ علاقہ ڈیسہ گاؤں مالاہ کا بتا جارہاں جیسے مقامی لوگوں کو اس خاتون کی ساتھ سے متعلق کچھ علم ہوا تو فورا نے ایک پالکی کا انتظام کیا اور اس کی مدد سے وہ خاتون کو پہاڑی علاقوں سے بارہ کلومیٹر تک پیدا لے گئے اس سلسلے میں گلستان نیوز کے رمائندے وسیم گتو نے ان لوگوں سے بات چھیت کی ہے جسہ ملان کا ہے اس میں یہ سابطور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک مہلہ کو ایک چار پائی پہ لائے جاتا ہے اس کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڑا پہنچا جاتا ہے اور رات کے لگ بگ بارہ بجے ہیں اور بارہ بجے اس شخص کو یعنی کہ ایک لیڈی کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڑا پہنچا جاتا ہے کافی کرٹیکل بتایا جاتا تھا کہ کافی کرٹیکل وہ مہلہ ہے ایک طرف سے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈیجٹل زمانہ ہے اور یہ بھی بتایا جاتا کہ ہر ایک شخص کو ڈور سٹیپ پہ فیسلٹیز دی جائیں گی مگر ہمارا جو دور دراز کا علاقہ ہے ملان دیسہ کا علاقہ ہے ہر بار وہاں کے لوگ جو ہے پانی کے لئے سامنے آتے ہیں یعنی کی بیسک چیزوں کے لئے وہ لوگ سامنے آتے ہیں بجلی کے جو دکت ان کو کافی عرصے سے آ رہی ہے بجلی کا جو بھی نظام ہے وہاں پہ درست نہیں اس کو لے کے بھی وہ لوگ سامنے آتے ہیں یعنی کی جو بھی بیسک چیزیں ہیں ان چیزوں کے لئے وہ سامنے آتے ہیں اپنی دکت کو بتاتے ہیں اور آج بھی اس طرح کی جب ویڈیو سامنے آئی ہم نے کل بھی جی ایم سی کا دورہ کیا یہاں سے ان لوگوں سے باتجت کی آپ کا نام جانا چاہوں گا اور کس علاقے کے آپ ہیں سر میرا نام انگریز سنگھ ہے سب سے پہلے میں سر آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی ہمارا مسئلہ ہوتا کوئی بات ہوتی تو ہماری بات اب ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہو سر یہ واقعہ پرسوں رات کا ہے ہم علاقہ دیسہ ملان کے رہنے والے ہیں سر وہاں پہ کیا ہو گیا کہ ایک لیڈی بیچاری رات کو سر بیمار پڑ گئی تو رات کو سر ہم نے گیارہ بجے وہاں سے ان کو اٹھا کے لائے جب وہاں پہ ہم نے ہمارے سب سنٹر ہے سر ہم نے سب سنٹر میں سب سنٹر میں گئے وہاں پہ پتا کیا وہاں پہ ایک لیڈی ملب وہاں پہ رہتی ہے سب سنٹر ان کی ڈیوٹی ہے سب سنٹر ہوں گے تو سب سنٹر بند ہے سر وہاں پہ تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس سب سنٹر کے بہار سر بورڈ بھی نہیں لگا ہے وہاں پہ گھر میں رکھا گیا بورڈ بھی نہیں لگا اور سب سنٹر میں ہم نے وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہمارے پاس تھا ملب آئر ویڈی ڈاکٹر تھا تو ان کے پاس گئے ان سے تھوڑا بوت ہم نے انجیکشن وغیرہ لگوائے لیکن لیڈی کو کوئی ملب فرق نہیں پڑا تو اس کے بعد سر ہم نے سوچ آپ کیا کریں گے سر ہم ڈسٹک ہیڈکوارٹر سے 35 کلومیٹر دور بائی روڈ اور جو ہمارا واکنگ ڈسٹنس ہے سر 10 سے 12 کلومیٹر دور گھاؤں میں رہتے ہیں سر جو بھی ہماری سر بیسک فیسلٹی وہاں کی جیسے روڈ ہوگے روڈ تو سر ہمارے پاس ہے ہی نہیں سر اس کے بعد سر بیجلی کی فیسلٹی ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اسفان گوہر کچھ کو اجازت دیشی اللہ حافظ